نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دینوں کی بات ہے کہ جس سے مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت کیا تو ایک بڑی عورت تھی اس نے بھی سنا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ان کی بات سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے تو اس نے کہا اچھا پہلے تو وہ بیت اللہ گئی اور حبول کے سر پہ حبول کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہا کہ میں تمہیں خدا کہتی ہوں اب تم میری درخواست کو قبول کرو یہ جو نیا بندہ آیا ہے نئے دین کی دعوت دیتا ہے اس کو ختم کر دو چند دن تو وہ دعائے کرتی رہیں چند دن جب گزرے اس کی دعائے قبول نہ ہوئی نہ تو اس نے کہا مکہ ہی چھوڑ دیتی ہوں تو بھول سے بھی بیدار ہو گئی اب اس نے سمان کی گھٹری اٹھائی راستے پہ رکھی کہ میں نے مکہ چھوڑنا ہے اب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف سے آ رہے تھا عبادت کر کے تو ایک بڑی عورت کو دیکھا جو راستے میں بیٹھی ہے سمان ساتھ رکھا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا ماں کیا بات ہے کہا کہ بیٹا مزدور کے انتظار میں بیٹھی ہوں مزدوری بھی دے دوں گی میں نے دور کہیں جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا سمان اٹھا لوں انہیں کہاں بالکل اٹھا لیں تم تو پھر اچھی بات ہے میں تمہیں مزدوری بھی دوں گی تو بہرحال جہاں وہ مکہ کے باہر جانا چاہتی تھی وہاں وہ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سمان وہاں پہنچا دیا جب سمان پہنچا دیا تو بڑی عورت کہنے لگی کچھ قیمت آپ کو دوں عجرت دوں مزدوری کہا کہ نہیں یہ تو کون سا کام تھا کوئی اور کام بھی ہو تو بتائیں مزدوری تو میں نہیں لیتا یہ تو آپ کے لئے خدمت کے طور پر کیا اس بڑیہ نے کہا اچھا آپ اتنے اچھے آدمی ہیں تو اب میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر جمع رہنا مکہ مکرمہ میں کوئی نیا آدمی آیا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے جو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بڑوں کے دین پر گزاری ہے میں نے سنا ہے اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں اس کے قریب نہ جانا اس سے برہ در کے رہنا بچ کے رہنا احتیاط رکھنا نبی علیہ السلام اس کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چالنے لگ جانے لگے اس نے پوچھا تم نے اپنا نام نہیں بتایا بیٹا تمہارا نام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور وہی محمد ہوں جس کی صحبت اور جس کے پاس جانے سے تم ابھی مجھے منع کر رہی تھا اس عورت میں جب یہ دیکھا عمل دیکھا آپ کی باتوں کے سننے کو دیکھا سمان کے اٹھانے کو دیکھا کہنے لگیا تم ہی محمد ہو پھر میں تمہارے دین پر ایمان لاتی ہوں کہ ایسی محبت تو ہمیں اپنے دین میں نہ ملے تو یہ عورت بھی نبی علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا نبی علیہ السلام کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے آج ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے نہیں بنتے آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہمارے نہیں بنتے ہمارے قریب والے ہمارے نہیں بنتے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے عظیم تھے کہ دشمن اپنے ہو جاتے تھے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس تلوار نے فتح کیا نبی علیہ السلام کی اخلاق کی تلوار نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر جنگجو یہ بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے یہ آقا کے اخلاق تھے کہ دلوں کو مسخر کر دیا پھر ایسی کتنے جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کی فوجیں نہیں گئیں حبشہ سے بلال آئے فارس سے سلمان آئے روم سے سحیب آئے تو دور دور سے لوگ آتے تھے اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام پہ ایمان لاکے صحابہ میں شامل ہو جاتے تھے تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں اخلاق کے زور سے پھیلا ہے کردار دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آتی قیمت اس کی کردار دیکھنے میں بے قیمت نظر آتا ہے لیکن کردار کی وجہ سے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو بھی خریدا جا سکتا ہے آج اگر ہم اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کے اخلاق جیسا بنا لیں پھر دین کی دعوت کرنے میں مدد ہی مدد ہوگی آج ہمارے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہمارے اپنے نہ بن سکے